ایک گھٹنے ٹیک دیئے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا فائدہ عوام کو نہ پہنچا بلکہ پیٹرول پر چار روپے لیوی اور سوا دو روپے سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا اومیکرون کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمت سرسر ڈالر فی بیرول پر آ چکی ہے شہریوں نے وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے اسلامباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں عالمی مارکیٹ میں ارضاں تو ملک میں قیمت ہے گران یہ ہے پٹرولیم مسنوات عوام کہتی ہے جائیں تو جائیں کہاں عالمی مارکیٹ میں پٹرول کی فی بیرل قیمت سرسر ڈالر تک پہنچ چکی عدد شمار کے مطابق پٹرول کی قیمت نے کم و بیس 6 روپے فی لیڈر کا فائدہ عوام کو پہنچ سکتا تھا تام حکومت تو کچھ اور ہی سوچ رہی ہے پٹرولیم مسنوات کی قیمتیں پر قرار رکھتے ہوئے لیوی بڑھا دی پٹرول پاسیل ڈیکس صفر سے دو روپے چونتیس پیسے اور لیوی نو روپے باسٹھ پیسے سے بڑھا کر تیرہ روپے باسٹھ پیسے فی لیڈر کا دی گئی شہری بھی حکومتی اگرامات سے نالا ہیں کہتے ہیں اضافے کا بوجھ تو فوری اور کمی پر آئی ایم ایف مائدے کے پیچھے چھپنا کہاں کی منطق ہے گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ بھی جہاں سے ہم تیل خریدتے ہیں جو چیز جو منڈی آلیڈی سستی ہو گئی ہے تو کم از کم عوام کو تو فیسلٹیٹ کریں نا یار پاکستان میں کام نہیں ایسی ہوئے کہ انہوں نے آئی بھئی آپ سے مائدہ کیا وہ ان کو پیسے پورے کر کے دینے ہیں تو انہوں نے عوام سے نکالنا ہے فیول پریسز ہائی ہونے سے آپ کا ایوری ڈی لائف متاثر ہوئی ہوئی ہے تجمان وضاعت خزانہ مضمل اسلم کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات پندرہ دسمبر کو نظر آئیں گے